سمسکر دوستو سوگا تھے آپ سبی کا ایک نئے اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تو دوستو اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں رال چلنج ہے بینگلور کی ٹیم جو کہ آئی پیل 2019 کے واکسن کے بعد کتنی مجبوط ہوئی ہے اور ساتھ ہی ان کے آئی پیل 2019 جیتنے کے کتنی چانس ہیں تو دوستو بات کریں گے اس پوری ویڈیو میں تو آپ اس ویڈیو کے لائک کر دیجئے اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو دبا دیجئے دوستو آپ کو بتا دیں گے آئی سی بی کی ٹیم کا پچھلے سال کافی خراب گیا تھا جو کہ کافی سنگست کرتی ہوئی دکھی تھی ساتھ ہی انہوں نے آئی پیل 2019 کے واکسن میں نو نئے کھلاری خریدہ ہے اور وہی یہ مارکس اسٹائنس کو ٹریٹ کر کر لائے ہیں تو اس پرکار ان کے ٹیم میں دست کھلاری ہو گئے ہیں اب دوستو بات کریں ان کے ٹیم کے بلیواجی دپارٹمنٹ کی تو ان کے بلیواجی دپارٹمنٹ میں پچھلے سال براٹکولی اور ریوی ڈیویلی ایس نے کافی اچھی بلیواجی کی تھی لیکن ان کے بعد بھی کوئی بلیواجی زیادہ اچھا پارفارمنٹ نہیں کر پائے اور ساتھ ہی ان کے بیٹنگ لائٹرم میں ایک پھیننے سر کی بھومی کا ادھا نہیں کر پائے کوئی بلیواج جو کہ کافی کمی محضور دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس سال آج سی بی کی ٹیم نے سیمرن ہیٹمائر کو خریدہ ہے جو کہ ایک کافی اچھے بلیواج اور پھیننے سر کی بھومی کا ادھا کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سیمرن ہیٹمائر ایک بائی ہاتھ کے کافی اچھے بلیواج ہیں جو کہ میڈل آرڈر میں کافی اٹیکنگ بلیواجی کہتے ہیں اور ساتھی پھیننے سر کی بھومی کا بھی ادھا کر سکتے ہیں اب دوستو بات کریں مارکس اسٹانس کی تو انہیں انہوں نے ٹریٹ کیا ہے کنگ سیلون پنجاب کی ٹیم کے دورہ ساتھی آپ کو بتا دیں مارکس اسٹانس کی کافی اچھے بلیواج ہیں جو کہ کافی اچھے بلیواجی کہتے ہیں ایک دم پچھ پر ٹکر کافی اچھے رن بناتے ہیں اور پھیننے سر کی بھومی کا بھی ادھا کر سکتے ہیں تو دوستو اس سال جو سیمرن ہیٹمائر اور مارکس اسٹانس ایک کی پلیئر کے روپ میں اس سال آرشیو کی ٹیم کو ایک اچھا پرفارمنس کر کر دے سکتے ہیں اب دوستو بات کریں ان کے بلیواجی دپارٹمنٹ کی تو ان کے بلیواج میں جیسے کافی اچھے اور راؤنڈ ہیں اتنے کھلاریوں کے قارن جو آرشیو کی ٹیم کا بیٹنگ لائن اپ ہے وہ کافی سٹرانگ ہو گیا ہے اور کافی مجبوط ہو گئی ہے اب دوستو بات کریں ان کے بولنگ کی تو ان کے بولنگ میں ہیں محمد سراج اومی سیادہ اور ٹیم ساؤدھ جو کہ پچھل سال کافی اچھی بولنگ کی تھی لیکن اس سال جو کلٹا نائل ہے وہ ان کی ٹیم میں سامل ہو جائیں گے ان کی ٹیم کو ایک نیا اور سندھر کافی اچھا پرفارمنس کر کر دے سکتے ہیں ساتھ ہی بات کریں ان کے سپنر کی تو ان کے سپنر میں ہیں بوسنگٹن سندھر اور یوزو اندر چہل جو کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کافی اچھے سپنر ہیں اب دوستو بات کریں کہ جو آرشیو کی ٹیم ہے وہ پچھلے سال تو کافی اچھے پرفارمنس نہیں کر پا لیکن اس سال ان کے جیتنے کے کافی زیادہ چانچ ہے ان کی ٹیم میں کافی سارے بلیواج آگئے ہیں جن میں سمرن ہیٹ مار اس سے بم دوئے جو کہ کافی اچھے بلیواجی کر کر دی سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم امید کریں گے کہ آرشیو کی ٹیم اس سال پیلے اوپ میں جائے اور آئی پیل دوہ جائے انیس کا کتاب بھی جیتے جو کہ ان کا پہلا کتاب ہوگا ساتھ ہی آپ ہمیں کمیٹ کر کر بتائیں کہ آرشیو کی ٹیم اس سال آئی پیل کا کتاب جیت پائے گی نہیں تب تک کے لیے اس ویڈیو کے لائک کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبکرپ کر کر بیل آئیکن کو دبا دیجئے